بخاری سخاوتیں بانٹ رہا ہے غوثِ آزم درمیانِ اولیاء چو محمد درمیانِ انبیاء ان بزرگوں سے اپنی نسبت بنائیں کھل کے پیار کر اللہ کے ولیوں سے شرم کر کے نہیں جچک جچک کے نہیں تھوڑا کر لیا تو تھوڑا نہیں ہم ماننے والے ہیں ان کی تعلیمات پر چلنا چاہیے بہت تعلیمات بڑی ضروری ہیں پر ان سے عشق کھل کے کرنا چاہیے ہم غوثِ آزم کے ماننے والے ہیں تو کھل کے ماننے والے ہیں غوثِ آزم کا نام لیتے ہیں تو کھل کے لیتے ہیں ہم تو اللہ حضرت فاضلِ بریلوی کا تذکرہ کرتے ہیں تو شار اٹھا کے کرتے ہیں بڑا اونچا قد ہوتا ہے ہمارا جب ہم احمد رضا کا ذکر کرتے ہیں حضرتِ یعنیس اپنے مالی کہتے ہیں ایک شخص نبیل اسلام کے پاس حاضر ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے یہ ارز کی اور پھر ساتھ اس نے کہا کہ البتہ میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے تم جن سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن وہ تمہارے ساتھ ہوں گے انیس اپنے مالک کے الفاظ ہیں بخاری المسلم میں کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرمان سے ہمیں اتنی خوش ہی نہیں ہوئی جتنی اس فرمان سے کہ جو دنیا میں جس ہستی سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ ان کے ساتھ ہوگا زیادہ بابوں کے ماننے والے جو ہیں نا وہ ڈر جائیں یہ نا وہ بابوں کے ساتھ ہی ہوں ہم گاؤسی آدم کے ماننے والے ہیں تو کھول کے ماننے والے ہیں پھر انجام بھی بابوں والا ہوگا اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں ان کے لئے خوشخبری ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ہوں گے عز و جللہ و صل اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اے اللہ میں رسول اللہ سے ابو بکر سے اور عمر سے محبت کرتا ہوں گو میرے آمال رسول اللہ ابو بکر و عمر والے نہیں ہیں رضی اللہ عنہما و علیہ مسلام اجمعین و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تُو قیامت والے دن مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل فرمائے گا ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ گو ہمارے عمال اللہ کے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جانسار اہل البیت ان کے جانسار خلفاء راشدین اور صحابہ کرام والے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے آمین میرے گوہ سے پاک